آپ کو تاجب ہوں گا آلہ حضرت کے بزرگوں کے نام سے بھی کتابِ گھڑی ان لوگوں نے ایک زمانے میں یہ پورا نسل در نسل چل رہا ہے یہ فتح و رزویہ دیکھیں آپ آلہ حضرت کی فتح و رزویہ شریف کے جل ون تیس ہے تیس جلدوں میں ابھی فتح و رزویہ آتی ہے اس کا صفحہ چار سو اکیس اور باویس اور تیویس کے تین صفحات پر آلہ حضرت نے کیا تفصیلات لکھی ذرا سنیں تھوڑا طویل مضمون ہے لیکن میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے گئے آلہ حضرت دیوبندی اور وہابیوں کو چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں خسم کے آبا اور اجداد و مشایق کی طرف سے گڑھلی اور ان کی تصانیف کے نام بھی تراش لیے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو زنانہ ہے نا کمبخت سمجھ رہے ہو بڑا اچھ بہت اوچھی اردو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں خسم آپ سمجھ لے آپ خسم کے آبا اور اجداد یعنی اس کے باپ دادا اور مشایق کی طرف سے بھی کتابیں گڑھلی اور ان تصانیف کے نام بھی تراش لیے ان کے مدبے بھی یعنی پریس کے نام بھی اپنے افترائی ساچے میں ڈھال لیے اور سر بزار بکمال حیاء آنکھیں دکھانے کو ہو جائیں کہ تم تو یہ کہتے ہو اور تمہارے والد ماجد کے خلاف فلا کتاب میں یوں تحرور فرماتے ہیں یعنی کہتے ہیں کتابیں گڑھتے ہیں اور کتابیں جھوٹی لکھتے ہیں جھوٹی پریس جھوٹی کتاب جھوٹی عبارت اور کہتے ہیں مولانا حمد رضا تم یہ کہتے ہو تمہارے اببہ مولانا نکی علی تو فلا کتاب میں یہ لکھ کر گئے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں تمہارے جدی امجد کا فلا کتاب میں یہ ارشاد ہے فلا مشایق اکرام فلا فلا کتاب میں یوں فرما گئے ہیں ان کتابوں کے یہ نام ہے فلا فلا مدبع میں یہ چھپی ہے ان کے فلا فلا صفحے پر یہ عبارت ہے کہیے اس سے بڑھ کر پکا اور کامل ثبوت اور کیا ہوں گا اور با انعایت الہی حقیقت دیکھئے تو ان کتابوں کا اصلاً کہی روح زمین پر نام و نشان نہیں وہ کتابوں کا نام و نشان نہیں ہوتا اور زمین پر نیری منگھڑک خیالی تراشیدہ خوابہ پریشان جن کی تعبیر فقط اتنی کہ لانت اللہ علالقاذبین یہ اللہ کی فساد ہے وہ ایک ایک تشریف کروں گا نا وقت ہو جائیں گا آگے دوسرے سبے پر دیکھئے کیا فرماتے ہیں صفہ تین پر ایک کتاب بنام توفت المقلدین آلہ حضرت کے والد ماجید اقدس حضرت مولانا مولوی محمد نقی علی خان قدس اللہ عزیز کے نام سے گڑی اور با کمال بے ہائی کہہ دیا مدبع صبع صادق سیتہ پور صفہ پندرہ نہ کتاب ہے نہ صفہ ہے نہ سیتہ پور نام کی کوئی پریس صفہ گیارہ پر ایک کتاب بنام حدیعت الاسلام حضرت مولوی محمد رضا علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تراشی اور با کمال ملونی کہہ دیا مدبع صبع صادق سیتہ پور صفہ تیس کچھ کتابوں کے حضرت نے نام دیئے کہ ہمارے بزرگوں کے نام سے یہ کتابیں گڑی گئی اور پریس کے جو نام چھاپے گئے روح زمین پر اس پریس کا کوئی وجود بھی نہیں اب آگے دیکھیں ایک چوری کیا پکڑے جاتی ہے چور پکڑا جاتا ہے کہی نہ کہی تاجب کریں گے گوہ سے پاک کے نام سے بھی کتاب کرتا ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اب دیکھیں آٹھوہ پائنٹ لکھتے ہیں آلہ حضرت صفہ بیس پر آلہ حضرت کے والد محجید اتراللہ مرکدہو کی مہر مبارک پر مہر مبارک بھی دل سے گڑ لی ایک کتاب لکھی مفتی جب فتوہ دیتا ہے کتاب لکھتا ہے تو اس پر وہ مہر لگاتا ہے تو آلہ حضرت کے والد کی کتاب نام سے گڑی گئی اس پر مہر بھی لگائی اور اس کی یہ صورت بنائی اب دیکھیں وہ ڈائیگرام بتایا آلہ حضرت نے کہ مہر کی صورت کیا ہے نقی علی حنفی سنی تیرہ سو ایک ہجری حالہ کے حضرت توہ والا کی مہر اقدس یہ تھی جو باکسرت کتب پر تباہ ہوئی مولوی رضا علی اور خان دیکھیں ایسا لمبا لکھا ہے نیچے لکھا ہے محمد نقی علی خان اور بیچ میں ولد لکھا ہے اور لکھا ہے بارہ سو ون ستر اب آلہ حضرت جو چوری پکڑتے وہ سنئے کیا ہے حضرت آلہ قدس رو کی وفا شریف بارہ سو ستنو ہجری میں واقع ہوئی اور خبیصہ نے مہر کا سن تیرہ سو ایک لکھا یعنی وسال شریف کے چار برس بعد مہر کندہ ہوئی یعنی آلہ کے والد کا وسال کب ہو رہا ہے بارہ سو ستنو میں اور آلہ کے اببہ کے نام سے جو کتاب گڑی جا رہی اس میں لکھا جا رہا ہے تیرہ سو کتنا ایک یعنی آلہ کے والد کے چار سال کے بعد وہ کتاب کا سن لکھا جا رہا ہے یعنی کیا کبر میں بیٹھے بیٹھے لکھا تھا تو یہ جھوٹے لوگ یہ شروع سے کتابیں اور یہ سب گڑتے بے آ رہے ہیں بلکہ یہی نہیں ایک کتاب ابھی مارکٹ میں بڑی چل رہی ہے یہاں میرے ہاتھ میں بھی ہے ناکپور میں تو بہت آتی تھی آئے دن آتی تھی اور لوگ وہ کتاب لاکے کہ ارے یار اس کا جواب دو اس کا جواب دو حالہ کے بارہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے تو ابھی بیچ میں بامبے میں بھی بٹ رہی تھی کتاب کا نام ہے علماء اہل سنت سے روحِ آلہ حضرت کی فریاد یہ کتاب ہے اب اس کتاب کا ایک مددار قصہ سنیں یہ ہے وہ کتاب آپ کو میں مانیٹر پر دکھا رہا ہوں علماء اہل سنت سے روحِ آلہ حضرت کی فریاد نتیجہِ فکر یعنی اس کا جو مصنف ہے اس کا نام ذرا دیکھیں اب میں نہیں کہوں گا آپ سے پوچھوں گا دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس کتاب کی چوری اور بے اکوفی کو پکڑتے ہیں نام مصنف کا سید زہر الدین خان قادری برکاتی کوئی سمجھ میں آیا اس میں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے حضرت نے پکڑا سید بھی ہے خان بھی ہے پردلہ نتیجہ میں ہی فائل تھے ارے بھائی جو سید ہے وہ خان نہیں ہوں گا اور جو خان ہے وہ سید کیسے ہو سکتا ہے تو یہ جھوٹ جب گڑتا ہے ناجمی تو یہ اللہ کی مارہ اسے پڑتی ہے اب صرف ایک گزارش اب گزارش میں بعد میں کرتا ہوں پہلے ذرا یہ کلپ سننے میں کتاب آپ نے دیکھ لی روحِ آلہ حضرت کی فریاد کلپ دکھانے سے پہلے میں بعد میں دکھاتا ہوں پہلے ایک زبانی بیان بتا دیتا ہوں تھوڑا وقت بچانا چاہ رہا ہوں رب نواز حنفی نے ایک بیان میں اسی کتاب کا حوالہ دیا اسی کتاب کہتا ہے مولوی زہر الدین خواہ جو ہے یہ بریلوی عالم ہے اور اس بریلوی عالم نے بریلویوں کو خود لکھا ہے کہ آلہ حضرت نے یہ گلتی کی ہے یہ گلتیوں کو ان کتابوں سے نکال دینا چاہئے رب نواز حنفی سے کہتا ہوں کہ یہ مصنف سے تو میری ملاقات کرا دے اپنی حیثے سے کہہ رہا ہوں دس لاکھ روپے تجھے نگا دینام دوں گا اس مصنف کو میں ملنا چاہتا ہوں یہ سید زہر الدین خان قادری برکاتی یہ سننی ہے برکاتی سلسلے کا بھائی ہے یہ کہاں ہیں کون سے زمین کے تحت سرہ میں رہتا ہے کون تھی چاندہ میٹا کے جنگلوں میں یہ جنگلیوں کی زندگی گزار رہا ہے کون سے پہاڑ کی گھو میں چھپا ہوا ہے اس کو نکال کے لاؤ اور ملاو اس نام کا کوئی مصنف ہی نہیں ہے آپ تاجب کریں اس کا وجود ہی نہیں ہے یہ کتاب جب مجھے ملی تھی آپ بہت ہسیں گے یار میں یہ کتاب حضور مفتی غلام عمد صاحب قبلہ علی رحمہ کے پاس لے گیا مفتی آزم مہاراست تھے جو اس وقت ناکپور کے سرزمین پہ تھے میں لگے حضرت یہ کتاب آئی ہے حضرت ہسنے لگے بولے بیٹا میں اپنی جوہانی سے کتاب دیکھ رہا ہوں اس مصنف کا آج تک وجود ہی نہیں یہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے بولے ابھی یہ جب پیدا ہو جائیں گا تو پتا چل جائیں گا بولے تو جھوٹے ناموں سے کتابیں تک گھر ڈالتے ہیں اپنے والے دارولن دیون کے صدروں مدررسین جو مر گئے کون ہے یہ پتا ہے ارشد مدنی جو ابھی زندہ ہے پولٹکس میں بہت ہے پارلیمنٹ میں بہت چلاتے رہتے ہیں آج کل ارشد مدنی کا دادا اشرب علی تھانوی کا شاگرد انہوں نے یہ آل حضرت کے خلاف ایک کتاب لیکی تھی آئیے میں اس کی جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو مانیٹر پہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اور مانیٹر پہ آپ کو دکھ رہی گئی اشحاب الساقب اور القابات کیا لگا گئے اگر سنیے مل جعول علماء مرکز دائرت التحقیق وحید العصر جانشین شیخ الحدیث شیخ الحند حضرت مولانا السید حسین احمد صاحب مدنی صدر المدرسین دار علم دیوبن کتاب شپیئے مکتب رحمیہ دیوبن سے دیوبن بھی انہیں چھاپا دیوبن بھی انہیں صدر مدرسین رہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے یہ شاگر تھے ارشد مدنی کے دادا اور اس کے بعد کہنا میں اسد مدنی کے اپا ان کے شیخ الاسلام اور القابات دیکھ چکے کہ اب ان کے مرجائے علماء ہیں اور کیا 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 اللہ جانے اس کتاب میں انہوں نے ایک عبارت لکھی آئیے دیکھیں صفحہ اکتیس اور صفحہ اکتیس آلہ حضرت کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھئے جناب شاہ حمزہ صاحب مہروی مروم خزینت الولیاء مدوع کانکور صفحہ پندرہ میں ارکم فرماتے ہیں جو علم غیب شفت خاص ہے رب العزت کی جو عالم الغیب وہ شہادہ ہے جو شکر رسول اللہ کو عالم الغیب کر وہ بدین ہے انہوں نے کہا کہ مولانا احمد رضا رسول اللہ کا علم غیب مانتے ہیں جبکہ آلہ حضرت کے دادا پیر شاہ حمزہ صاحب جو مہررہ کے بزرگ ہیں آلہ حضرت کے پیر و مرشد ہیں مشاہد ہیں انہوں نے اپنی کتاب خزینت الولیاء جو کانکور پر چھپی اس کے صفحہ نمبر پندرہ پر لکھا کہ جو رسول اللہ کو علم غیب جانتے یہ مانے وہ بے دین ہے اسی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو بتیز بھی دیکھیں آپ کہتے ہیں علاوہ عزی جناب بندے درمو دینار یعنی آلہ کو ٹان کر رہے گی درمو دینار کے بندے علاوہ عزی جناب بندے درمو دینار کے دادا یعنی مولوی رضا علی خان صاحب ہدایت الاسلام مدبوع صبح سادق سیتا پور سفت تیس میں فرماتے آلہ حضرت کے دادا کا نام لیئر کہا کہ آلہ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب اپنی کتاب ہدایت الاسلام جو سیتا پور پریس میں چھپی ہے اس کی صفت تیس میں فرماتے ہیں دو کتابوں کا ذکر کیا ان کے شیک الہند صاحب نے اصد مدنی کے دادا نے اصد مدنی کے دادا نے اصد مدنی کے اببہ نے اشعہ والی کے شاگیرد ہیں دارالن دیو بند کے صدر مدرریسین ہیں اب میں جملہ تھوڑا سک کہوں گا دیو بندیوں سے کہوں گا بھائی میرے جملے کی سکتی مت دیکھو میری بات کا اگر ہمت ہو تو میری بات کی صداقت کا جواب لاؤ جملہ سچ اب سنیں تھوڑا سا کڑوہ جملہ اگر نطفوں میں فرق نہیں ہے آپ کے بھائی اگر آپ حلالی ہیں اپنے ہی آپ باپ کی اوریجنل اولاد ہیں گڑوڑ نہیں ہوئی ہے کہیں اگر اوریجنل ہیں آپ تو صرف میرا مطالبہ یہ ہے کہ پہلی کتاب کونسی خزیرہ تلولیہ جس کے مصانف شامزہ تھا دوسرے کتاب ہدایت الاسلام ہدایت الاسلام ہدایت الاسلام کے مصانف کون مولالا رضی علی خانہ کے دادا یہ دو کتابیں کہاں چھپی کہاں ہیں کس کونے میں رکھیے وہ لا کے دکھا دو پھر زندگی تمہاری گلامی کرو مطلب سمجھ میں آیا آپ کے یہ کتاب کانپور کے کس پریس سے چھپی کہاں ہے کونسی گفہ کے اندر رکھی اس کو نکال کے لاو اور دکھاؤ جس دن دکھائیں گے اللہ رفول عزت کی قسم کھاکے کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی پر غلامی کروں گا واضح پکری کرنا چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھ پبلک کے لئے نکل پڑوں گا کہ اس نام کی کوئی روح زمین پر نہ کتاب ہے نہ علیہ کے دادہ رضا علی خانے سے کوئی کتاب لکھی نہ علیہ کے دادہ مرشید حضر شامدہ نے اس نام کی کوئی کتاب لکھی جھوٹی کتابیں تک ناموں سے گردین کمیلوں نے اور اس کے بعد دعوی ہم حق پر کس موں سے تم بولتے جب تمہارے شیخ الاسلام جھوٹی حدیثیں گر سکتے ہیں تمہارا شہید آزم اسماعیل دہلیوی رسول اللہ پر جھوٹی حدیثیں گرتا ہے کہ رسول اللہ نے کہاں میں مر کر مٹی میں مل گیا ہوں تو دیوبندیوں کس فرقے میں ہو یار تم اور تمہارے اندر کے خیرت مر چکی ہے کہ جب تم سے علماء علیہ السلام مطالبہ کرتے گے تمہاری کتابیں تمہارے پریسے شبری اس میں باتیں جو جھوٹی لکھی اس کی صداقت کا ثبوت لاؤ تو نہ تم ثبوت لاتے ہو نہ بات کرتے ہو اور صرف ایک دعویٰ نہیں صاحب ہم کسی لفڑے میں پڑھنا نہیں چاہتے مطلب یہ ہوا کہ تم پری امت کو گمراہ ضرور کرنا چاہتے ہو آئیے